مطرہ کرشن جنم بھومی شاہی ادگاہ مسجد ویواد ماملے کو لے کر ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے شاہی ادگاہ مسجد کے سروے پر فلحال روک جاری رہے گی سپریم کورٹ نے شاہی ادگاہ مسجد کے سروے پر روک بڑھا دی ہے مسلم پکش کی یاچکہ پر سپریم کورٹ میں سنوائی ٹل گئی ہے ماملے کی اگلی سنوائی اب سیدھے پانچ اگست کو ہوگی سپریم کورٹ نے الہاباد ہائی کورٹ کے آدیش پر لگائی تھی روک پیوش پانڈے ہمارے سمادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہیں پیوش تفصیل سے بتائیے کہ اب اس ماملے میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے دیکھیں سمیر اس ماملے میں جو سنوائی ٹلی ہے اور انٹریم آرڈر کو سپریم کورٹ نے کانٹیرو رکھا ہے وہ ایک ماملے پر رکھا ہے یعنی کہ سروے پر جو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا اس پر انٹریم روک سپریم کورٹ نے لگائی تھی اور اسے جاری رکھا ہے جبکہ آرڈر 7 رول 11 مینٹینیبیلٹی والا جو ایشو ہے وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ نے اس پر روک نہیں لگائی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ اس پرکریہ پر سنوائی کو جاری رکھے گا ہمارے ساتھ یہاں باتچیت کرنے کے لیے سارتھک چطر ویدی جو اس ماملے میں وکیل ہیں وہ ساتھ میں ہیں سارتھک آپ یہ بتائیں کہ آج جو ہیرنگ ہوئی ہے اس کے مطابق اب ہائی کورٹ میں کل جو سنوائی ہوگی وہ کیا ہوگی کل جو سنوائی ہونی ہے وہ مینٹینیبیلٹی پر ہونی ہے کہ کیس جو ہے وہ چلے یا نہ چلے تو ساتھ گیرہ کی جو اپلیکیشن ہے وہ بیسکلی مینٹینیبیلٹی پر ہے کیس کی تو اس کو لے کے دونوں پاکشوں کی اور سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی نہ کسی ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی جو ہے بارڈ ہے کیس نہیں ہوں چل سکتا لیکن کل کیونکہ سنوائی ہونی ہے ساتھ گیرہ کے اوپر تو لہٰذا ہائی کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا کیس جو ہے وہ مینٹینیبیل ہے یا نہیں باقی جو سروے والا ایشو ہے اس پر انٹریم روک جاری رہے سروے والے ایشو کو جو ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا سروے کے لیے اس پر ابھی سپریم کورٹ نے روک لگا دی تھی وہ ابھی انٹریم آرڈرز کو کونٹینیو کرنے کے لیے ماننے یہ سروچ نیالے نے کہا ہے تو سمیر آپ نے سنا سارتک چطرویدی کو جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اس معاملے میں انٹریم اسٹے وہ ایک مسئلے پر ہے جو سروے کو لے کر کے ہے جبکہ جو مینٹینیبیلٹی والا ایشو ہے اس پر کوئی روک نہیں ہے اور اس پر پروسیڈنگ ہائی کورٹ جاری رکھے گا جی سمیر جی پیوش اس معاملے میں جو دوسرا پکش ہے اس کی طرف سے کیا کہنا ہے کیونکہ اس کے بھی پکشکار موجود ہیں آپ جب بات کر رہے تھے وکیلوں سے جی دیکھیں جو مسلم پکش ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں جو یاچکہ داخل کی گئی ہے ہائی کورٹ میں یعنی کی مینٹینیبیلٹی والا جو ایشو ہے جیسا کہ گیانواپی والے معاملے میں بھی ہوا تھا اور اس کے پہلے ایدھیا والے معاملے میں بھی وہ اس لیے نہیں ہوا تھا کیونکہ وہاں پر جو پوجہ استھل ادھنیم ہے وہ آڑے نہیں آتا تھا لیکن گیانواپی والے معاملے میں آتا تھا اور اس معاملے میں بھی آتا ہے تو ایسی استھیتی میں order 7 rule 11 یعنی کی عدالت جو ہے نشلی عدالت اس معاملے پر سنوائی کر ہی نہیں سکتی یہ مسئلہ ہے چونکہ یہ کانون ہے تو ہائی کوٹ یہ تیہ کرے گا کہ جو نچلی عدالت ہے وہ اس معاملے پر سنوائی کر سکتی ہے اور آدیش جاری کر سکتی ہے حالانکہ گیانواپی والے معاملے پر ہائی کوٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں یہ اسپشٹ کر دیا ہے کہ جو ایکٹ ہے اس میں چونکہ یہ اسپشٹ نہیں ہے کہ اس تھل کیا ہونا چاہیے اس تھل جو ہے پوجہ اس تھل کا جو چرت رہے وہ کیا ہونا چاہیے تو ایسی اسثیتی میں عدالت ہی ایک ایسا پرادکار ہے جہاں پر اس کی سنوائی کی جا سکتی ہے اور ننے لیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ یہ الگ معاملہ ہے تو اس اسثیتی میں ہائی کوٹ اس پر اب کل سے سنوائی شروع کرے گا اور دیکھنا یہ ہے کہ جو مینٹین ایبیلٹی والا ایشو ہے یعنی کہ آرڈر 7 رول 11 اس پر کیا ہائی کوٹ کا رکھ رہتا ہے حالانکہ سپریم کوٹ میں اس معاملے پر اب 5 اگست کو سنوائی ہوگی جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو سروے ہے سروے پر جو ہائی کوٹ نے آرڈر کیا ہے اس پر جو انٹری مسٹے ہے وہ آگے کانٹینیو کیا جائے یا پھر نہیں کیا جائے تیوش اب بسکل سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں مینٹین ایبیلٹی والا ایشو پر کہ اب اس پورے معاملے پر مینٹین ایبیلٹی کا ایشو کیا ہوتا ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا جانکاری دینے کے لئے سپریم کوٹ سے